صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجدددن 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 امر 83 مجدددن اللہ علیہ وسلم اس کی حضرتوں کو چار چار تو بہاورا تر کہا جا سکتا ہے اگر سب سے بہی عزت و عظمان کی تو خجہ فضاء حضرت حضرت سلام نہ رہے امام زمان نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا دبیوہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینت امام حجب خدا ہے اور خداوندہ منعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغ کیا کشین خلافات کہ نصف رسول خدا کو نام پتا بتایا بلکہ ان کی فضائلوں کا حالہ سے بھی آگاہ کیا ہاں ایک لفظ جن نصف استعمال کرتی ہی علمی طور پر کہ مولا علیہ السلام امام ہیں نلی کیا ہے کہ قرآن کی نصف وجود ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں جلی کیا ہے قرآن میں نصف وجود ہے کہ محمد رسول اللہ یہ قرآن کی عید بتا رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ قرآن کی عید بتا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ رسول اللہ اور پھر اس قرآن کی تفسیر یا قرآن فرماتا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 فرماتا ہے یہ جو قید کو چیزہ میں جاتے دلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ عید بتا کیا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحبانِ ایمان پر رکھتے احسان کر رہے ہیں محرید وآلہ 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 جو زمین میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ضعیف کر دیئے گئے ہیں بلکل ان کا کوئی غلی فارس ظاہرم نظر نہیں آتا جی ان پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا طاقت بر کر دیں کہ تَدْ عَلَهُمُ الْآلْهُمْ ایک کسی ہے کہ ان کو ہم پوری قیداد کے امام بنا دیں وَدَدْ عَلَهُمُ الْمَحْرِسِينَ اور ان کو اس پوری قیداد صاحبائے اِممؑ بھی جمع ہے اور وَارِسِينَ بھی جمع ہے اس کا تفضل یہ ہوا کہ وہ ایک نہیں ہیں زیادہ بھارس جو ہم ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اور اائِممؑ وہ بھی زیادہ ہیں اگر ایک ہوتا تبدیل سے امام ہوتا تبدیل سے بھارس ہوتا تو ہوتے ہوتے ہوتا امامان بھارسات ہوتا کیونکہ جمع کسی کے استعمال ہوئے ہیں لہٰذا یہ بہت قرآن سے ثابت ہوئی وہ ایک نہیں دو نہیں وہ جواں کرسی رہا ہے اور جواں جو ہے اس کا کم حضرہ کی زبان میں تین بار اطلاع کرتا ہے جہاں ہم امام کی زیادہ ہیں جہاں دن کی قرآن بارہ متائی گئی اور پارش کی ہیں اس قرآن کی اطلبی مہارہ ہیں اور قرآن نے فرمایا سُمَّا عُوْرَسْتَ الْقِدَا وَلَّذِي نَسْتَفَيْنَا اب اس قرآن کے بھی پارش بنائے ہیں اور جرگ کر رہا ہے ہم جو خود جرگ یہ بنائے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو قرآن کا وارث ہے اس قرآن کا وارث ہے جو اس کو اللہ وارث بنا رہا ہے خود بخود نہیں بڑھ رہا بلکہ جرگ کے اللہ بنا رہا ہے اللہ کے جنے ہوئے ہیں لہذا یہ بات بھی صاحب ہے جو ہی تھی یہ بارہ کے بارہ جنے ہوئے بھی ہیں یہ تو قرآن کی اہتی ہے اور بہت سی آئتی ہیں رسول قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہا جس کو عقی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمام نے رسول اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ کہہ دیا ایک طریف یہ ایمام HE barz ہے یہ آسون ہے اور اس کی طائف میں رسولels پر ورحل صلی اللہ علیہ وسلم روایت تو کچھ بیان کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ ساری ہیں اور جابر کو بتاتے بتاتے جب یہاں پہنچے تو آپ نے جابر کوئی کچھ کبری سوڑا جی کہ جابر تمہیں پاکر آل محمد کی فرمت میں نازلی کا شرح پاصل ہوگا جب میرے پاکر پہنچو تو میرے صلی اللہ پہنچا یہ رسول بتا لے گی جناب جابر کو جناب جابر کو رکھا جناب محمد سے ہوئی اور اس وقت کا جناب محمد کی ملادت نہیں جی وہ ہے کہ امام کی بارے پہنچو پھر پرمایا ساتھے کہ ایک 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 نام بتا دی جب بارے کی باری آئی تو پرمایا اس مون کا اس میں اس کا نام میرے نام کی طرح ہے اور کنیاتوں کا کنیاتی اس کی کنیات میری کنیاتی جسے میں عبر قاسم ہوں وہ بھی عبر قاسم کہہ لائے گا اور پھر جس کے بعد پرمایتی ہیں کہ ہمیں خدا سے بغائے ہو جائیں گے یہ سننا تھا کہ جابر نے بور سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بغائے ہو گئے تو اس زمانے کے لوگ تو ان کے دورِ امامت سے روشنی آسل نہیں کروائے تھے پرمایا رہی یہ استذیم نبی دورِ امامت ہی بین علاہ الشمز بین علاہ الصحاب بانے کے لئے امامت ہی بین علاہ الصحاب بین علاہ الصحاب بین علاہ الصحاب بین علاہ الصحاب جسے میں سوال سے مرشنی آسل کرتے ہیں جب سوال مات دن پر پیچھے چک جاتا ہے اب ادراد بسیر رحمد عفیق بین علاہ الصحاب میں اس کی بڑی بہسٹی ہے کہ سوال اسی کو دشویح دی لیں فرما دے ایسٹی ہے کہ سوال امامت صحابت علاہ الصحاب چند چیزیں جو ہیں اپنے بھی اس سے زندگی آسل کرتے ہیں پرائیب بھی اس سے زندگی آسل کرتے ہیں فرما دیا کہ امام زبانہ کا موجود ہی اپنوں کے لئے پر نحمد ہے دشویحوں کے لئے پر نحمد ہے اپنے بھی پیٹا اٹھاتی ہیں پرائیب ہی نکمت اٹھاتے ہیں پرپائیب بھی اگر اگر اس سے کے لئے قیاد ہو جائے کیونی زرمی کعنات ختم ہو جائے گا تبہ 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 نہیں ہوگئے گے اپنے بھی نہیں رہے گے اپنے بھی ساتھ نہیں رہے گے اسی طرح سورج سے پساتے گے ایکر یہ قیادت موجود ہی جائے خدا سے خانی بھی ہو جائے یہ قیادت ہی ختم ہو جائے گی تب ہی تو پرماد ہے کہ امام علیہ السلام کے سبقے میں اتنا بارشو کو نازل پرمادتا ہے اتنا رسک نازل پرمادتا ہے اتنا کرام کے نازل ہو رہی ہیں اتنا قدرت و قرم ہے یہ آس و سما یہ سب کچھ باقی ہیں امام علیہ السلام کی وجہ سے ہاں تو یہ چیزیں یہ دوسری دلیل ہے جو امام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے آئے ہاں کے امام اور خلیفہ جو رسول خلیفہ دولہ ہونے پر ہاں دنیا کے ساتھ نے کہتے ہیں کہ جھٹھلا گیا دکھاؤں پھر حقیقت محساب نے آب ہی کہتے ہیں پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے باران علیفیوں کے سارے کے ساتھ کنائشتے ہوں گے پر اس منکت دین باقی رہے گا جب تک اسے ایک بھی باکی رہے گا باقی سک سے اکل لو کوئی بہتا ہی کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں لیکن جب سے اس کو کہتا اس کا حضور نے فرمایا بھارہ بھی ہاں کے مکمل ہوتا ہے اور بھارہ بھی موجود ہے اور جب تک وہ ضرورت ہی فرماے گا اس وقت تک نہ دین کو خطرہ ہے نہ دنیا کو ہوسکتی ہے نہ قیاب حدا ساتھی ہے ارسمان شہر اطلاعات ہیں کوئی جلس موضوع ہے نجل زمین کرامیقی تو اس قوالے سے ہمارا جمین کابل ہے اس کی امام علیہ السلام ان آئیات سے قرآن ہے دوسری بات تو مصر و عدیات کے نظریات ہیں یہ بات آج میں نے سپرس کی کہ ساری دنیا کے عدیات کافر ہیں کچھ رکھ ہیں یہود و تسارہ ہیں مسلمان ہیں اس بات بھی یقین رہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے ضرور فرمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوگے پیچھے نماز پڑھیں گے اب پرک یہ ہے کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکی ہیں کچھ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئے کچھ نظریات لیکن شیعہ امامیہ کی رہی ہے کہ نہیں پندرہ شاہر دوسر پچھپن ہجری میں آپ کی بینالت بہت ساہتت ہو چکی ہے اور پائچ سال پہلے جو ہیں وہ غیبت سوکرہ سمجھنی چیئے اور امام کی نگرانی میں تفید ایسا کہ بھی آپ سوک رہے تھے جی اور یہ تم کی تفصیل ہے صلی اللہ علیہ کی کیسے روم کی پہتی تھی تو تحت تو تحت کو دھوکر مار کے یہاں پہنچی پر خلا نے تو ہی ناق عطا فرمایا کہ آج اسی نرجس خادم صلی اللہ علیہ کا پوزن دے جمعان پوری کیاینات کا بارس پورے زوانے کا بارس پانچ سال تو اس طرح بزرگے پانچ سال کی عمر تھی دشمن کے مخبر چوبیس ہیں پانچ سال کیاینات کا بھی متحدہ کیا کرو ہر ایمام کی سیلت بھی احمد لیے سوک رہے لاؤں میں بات سکاری لیا ہے ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے صرف اعتقاد عقیدت محبت جہاں کے ایک پہلو کے کہہ رہے وہ ایمام کیا حصہ ہے لیکن کیوں بھی دیکھنا ہے کہ جس جس دور میں جس ایمام نے دین کو بچائے رہا اور کس طرح ازازموں کے اندر لکھ کر مومنین کی اپنی 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 دین کو بچائے رہا ہمیں آج کیا کرنا آج اگر دیکھ رہے تھے تو کچھ کیا حدافت نہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے حدا سے گھوڑا پہ آتی زہر کمزور ہے ہمیں دوائی دوارہ یقین مفتا نہیں ہے اگر قرؑ احواسیہ کے مظالم کو دیکھا جائے تو روک آمیان قلتہ ظلم و چونس یعنی آپ سوچ سکتے ہیں امام ہے حسد عسکری علیہ السلام تو بس زدادہ نے اپنے شیعوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جس سرک سے میں قوزت رہا ہوں تو پھر اتنا پشت کر کے کھڑے ہو جانا بگر نہ قدل ہو جاؤ گے اب اس مومن کے دل سے پوچھئے اور اس امام کے دل سے پوچھئے اتنے خدا پاک پرین حالات تھے جس میں یہ دین ہم تک پہنچ جائے اسلام ہم تک پہنچ پہلے پاس سال قیمت سوبران کے نہیں یا تربیت کے نہیں اس کے بعد جب امام ہے حسنِ اسکری علیہ الصلاة والسلام کی شہادت ہوئی جب میں وفید تھا صالبوں نے وہ زہندے کے شہید کیا شہید کرنے کے بعد تو اس ضرور کو چھپا دے کے لیے مختلف جسے کا حالیہ کھڑی سوپ کے طور پر بزار بات کرتی ہے عبادہ حکومت بات کرتی ہے عبادہ بزار بات نہیں تاکہ یہ تھا سوپی انجازم حکومت جو ان کے ساتھ سے بھی خیرخواہ ہے پورا سامرہ بات تھا امام علیہ الصلاة والسلام کا جنازہ مانسوم پڑھائیں گے سبجھے لکنہو کے کے باقیہ ہے میری مہار عبادہ میں معلی علیہ الصلاة والسلام کا جو ہمیں شہادت تھا جلوس تھے نوہے پڑھے جا رہے تھے رابط پھائے ہوا تھا اپنا مجھے یاد نہیں ہے تو ہمسا اس وقت ہو نوہاں تھا جس کی ساتھ رہی میں یہ سب کچھ تھا اس وقت بھی اہل عبی کوئی جد کو کہا گیا کہ آپ معلی جلوس جنازت میں شریف ہوں ہائٹ شکل کے شریف ہوں کا نوہے نہیں پڑھے جائیں گے تو حضور ہوں کیوں کہا کہ جس معلی علی کہتے تھے رازہ ہے اسی میں فرما جائے کہ روزی کی عادت میں اشعار پڑھنا مکروہ بھی روزی کی عادت میں شیئر پڑھنا تو کس میں مکملہ نہ ہو سکتا ہے بلت میں ہتھی نہیں ہو سکتی سورنا سے حقیقت زیادہ یہ چھکتا لیے کہ تصور پر اس کو بھی یہی چیز موجود ہے کہ خبور شکل کے لیے دیں وگرہ نوہ پڑھوں گے تو سکتا ہے شایدنا مبالا اسے کام نہیں تھا اب کہ یہ تھا کہ جنازہ مہا کروزہ پہ پہنچا کبھو کہا کہ اس کی نواز جناز ہاں ہم جلول ہونی چاہیے کہ جنازہ ہونی چاہیے جب سفر راستہ ہو گئی تو حضور پہ کھڑی وہ نوازم کہہ دیتی کہ جنازہ پہ نہیں بایا حضور امام کی نواز جنازہ تو امام پاسومی پڑھاتا ہے میں تو پاسوم ہوں نہیں جی تو لہذا امام پاسوم کا ہم سب انتظار کرتے ہیں اگر امام تشکل آئیں گے وہ جنازہ پڑھائیں گے تو بسم اللہ کیونکہ اصول یہ ہے کہ پاسوم کی نواز جنازہ پاسومی پڑھاتے ہیں نباب صاحب کو بھی سمجھا آگئے کہ جو میں کو تازمہ کر رہا تھا وہ بازہ تھا خالی طعبود پہ نواز جنازہ کیا پڑھی جائے تو کہنے کے مست یہ تھا کہ امام زبا علیہ السلام قبض صلی اللہ پانچ سالی یوم اچانک زائد ہوئے نواز جنازہ پڑھائی قریبان چاہت کر دی اثر میں خواہ دانے ہوئے تھے اور دشمن نے پھر پہنچے لگائے چیز کو فورم کرتا کر لیا تھا لیکن وہ بے امام اسے میں خدا سے نائب ہو کہے اور دشمن کے ہاتھ آگے نائب سے برگزر طرح آپ نے وہ دور بھی بڑا مشکل گزارا جس میں چار نائب آپ نے پہنچے لگا پڑھائی اب کوئی گھی بیشتا تھا کوئی کچھ بیشتا تھا زہری طور پر اور چیزیں بیشتے تھے لیکن اتنے صاحب ویر کا قوارٹ ہے کہ امام زبا علیہ السلام کے خاص پورتہ ویدین ان میں امام کے خطوط لے جائے لوگوں تک پہنچاتے لوگوں کو ہمارے امام پہنچاتے لوگوں سے امام ہمارے امام لے کر امام کو پہنچاتے ان کے سواد اس طرح کہتے یہ سلسلہ چلتا رہا جب دشوت تو بنا چل دیا کہ ان کی کچھ خاص نائبین ہیں تو ان کا سسٹم تو چکر رہا ہے مانے دنیا کی ان کے پاس آ رہا ہے ان کا پہلا آپ کی پہنچتا رہا تو کون ہیں کس طرح تو گھونڈا جائے تو جانی طور پر حکومت نے کباسی ان درندوں نے چند دوبوں کو نائب امام بنا کے بٹھا دیا کنوی دعویٰ کت میں امام بنا ہوں آپ سے ہرے کے لئے بٹھا تو نہیں پہ جانتا لوگوں نے سبب امام کے نائبے چند دورتوں آگیا آس ہوا سلام کیا امام کے نائبے بہت نکلا جب سے اس نے پکڑ کیا جب اس نے پکڑ تکر شروع ہوئی اور قطع قطع سلام عروج پر پہنچا تو اس پر چونچے قائد حسین قروب جن کے آج کے بعد نیابت خاصا یہی ختم ہوئے یہ میرا نائب ہے خواست پہنچا اس اس ختم کر دیا بگر نہ ختم پکڑا جاتا شہید ہو کر جاتا دوشیوں کو بچانے کے لئے اس نیابت خاص س اس سلام پتا اور پھر اشار فرمایا کہ اب ہماری غیبت کو برات زمانہ شروع ہو رہا ہے ہماری زمانہ غیبت میں ہمارے شیعہ یاد رہنا جب بھی کو نیا مسئلہ تربیشوں پر جو بھی رہو پاتے ہیں نفی سلام جو ہمارے پرامین کے راوی ہیں نا ان کی طرف رجوع کر جو کہتے نا مرجے وقت ہیں اید اللہ سلام برجے ہیں آپ برجے کسی کہتے برجے اون سے کیا کیا امام نے فرمایا تھا ہمارے جو فقہا ہیں ہمارے جو علماء ہیں ان کی رجوع کرنے کا لفظ بھی امام نے عطا کیا فقید اللہ سے آگئے امام حضرت سکر اللہ صاحب کا فرما ہے کہ امال فقہا سائد اللہ سے آپ نے فرما ہے وہ فقید جو ہمارے زمانہ قیبض میں تقویر رکھتے ہوں گے شاہد اللہ نفس کے مقالی ہوں گے کوئی سفات اس میں بیان کی گئی ان کا حکم ہمارا حکم ہوگا ان کا اتقار ہمارا انکار ہوگا یہ کہہ کہ آئی میں محصولین نے ہمیں بسیت کرتی نصیت کرتی حکم دے دیا عبر دے دیا کہ ہمارے زمانہ غیبت میں آپ نے خود پاس سے مبستہ رہنا ہے اور ہمارے اتقار کی تو یہ جو جنگریت کا حکم نے وہاں سے دیا کیونکہ وہ مزد کا زمانہ تھا وہ لوگ امام کے زمانے کے بہت جود تھے مشتشید تھے جب بھی مسلد دربیش ہوتا خود جلے جاتے کسی کو بھی لیتے تاکہ امام سے پوچھ لیتے لیکن آج کے آدھات میں ہمارا لیے اس لیے آسانی سے رسائی ممکن نہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امام قیب ہیں امام تو موجود ہیں ہماری آنکھوں میں یہ صلائیت نہیں ہم ان کو دیکھ سکیں ہماری آنکھوں میں تاہر نہیں ہمارے زبار میں بات نیسید نہیں ہمارے دل میں بات نیسید ختم جس جگہ ہم مقارک مہنج دیکھے ہیں مقارک در دیکھو یہ نہیں ہے کہ ہم لا بارس کہیں گے دوشور اس لطزی کرتا ہے کہ شیعہ آئیم جت تو زندہ ہیں تو بجائے سے کربلا کی بجائے سے انتظار امام زمان آئیم بجائے سے نہیں کربلا جی ہے موسی اسلام کو زندہ رکھ ہوں گے حسین کی درمانی شیعوں نے اس امانت کو اس طرح محفوظ رکھا رہا ہے شیعہ مفید اللہ رحمہ پر کسی اتراج بھی کیا تو محمد محسین کرتا ہے محمد محمد حسین مسائد بیان کرتا ہے دو 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 صدیعہ ردیر میں ایک لاکھ بچی سے اچھالی سزارہ کے بچی میں کے سامنے بلانوں کا ممبر بنا کے علی کو اس کے بنا کے بلان تو پانا کچھلی رکھو دیکھ کے ہاتھ پکڑے کے دکھا کے حلال کیا تھا کہ ملکم تو مولا حمد علی مولا تم نے حلال بنا دیا ہم نے اس کو زندہ نہیں دکھا جب دیر کو بنانے کا حق چا ہم شیون نے نظام کیا اگر غنیر کو اس شاہ سے بنا دی تو آج علی کی ملائی خلافات میں کو اتراز کرتے والا نہ ہوتا بایا وہ تو اتنے وجبیر سامنے ہو تو بلا دیا کرونا تو سہراب ہوئی تھی امام مسائل کو بھولانا کرونا تو لہٰذا ہم کیسے کرونا کو سمع کے رکھا ہو ہے کہ کرونا کی خدیر بھی زندہ ہے گواہ بھی زندہ ہے صلاح کی لحیق بھی زندہ جی رسول تشتر کا سب سے بڑی تکلی کرونا سے ہوتی ہی تو لیزا ازار گرابی اب جتنا بھی وہ لباس سے مباستہ رہ سکتے سو پوری کوششی ہو رہی ہے سرط کوششی ہو رہی ہے جو لباس سے آپ کو دون رہی سائے یہ جیلی بات نہیں ہے عیسائیوں کا سب سے بڑا موک جو ہے 95 سال کی قمر نجا فشرف کی اس پاس پٹ کی پیدل چل کے سب در گھر میں سی ون کے پیچ پر رہی تل روز محسن علی سی سن سے جاتی گلتا ہے جی یہ چھوٹی بات نہیں کی دنیا بھی نے تجسیع کر رہی ہے کیوں کیا اسلام اور شیعہ کر کردار دیکھ کے ایک دائش کردار تھا جس نے بیبراؤں اور پھر بیچ رہا شروع کہتا کہ یہ کریزی ہیں جی حید دروس پاس سی سی سن نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر عیسائی اور دو خرید کے ان کے چندر سے عذاب کرا کے ان کے اہل خانہ کہوا لے دو یہ عملی پیغام جو ہے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا اگر یہ پیغام مہ جا ہے تو حضرت سی سن رحمہ 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 دنیا سو پڑھ گی جو وہ اپنے شیئیوں کو چھڑھ لیں ان عیسائی آخر کو نہیں ان کے سامنے موال علی کہ وہ فرمان خیج عوال کشتر کو بھیجانا مصر فرمائے دو قسم کے ان کو انسان کے ناعتے میں دیکھا کہ عیسائی ہیں تو ٹھیک ہے ہوگی نا اتنا بیٹی جی لیکن ہے تو انسان نحضر پتور انسان کی یت ان کو بھی ظالم کے جنگ سے نجاب دلائی اور دلاء کے دنیا کے سامنے نیک نسال لیکن کر دی کہ شیعہ کسی اور بزر جو تمہارے نسلوں میں جہاد تمہارے نسلوں میں دی اور دور بھار کا بھی باسطہ اس پہلا میں آد محمد کے سامنے اور اس کو چلتی آرہ پڑا شویعہ ادا کرتی کہ آرہ پڑا اور بھی اس پہ تفسر ہو رہی ہی کیا تو شیعہ پچھ سال ہوئے مجھ ہندیر کے سامنے کی ٹھہر سکتے جس کی بہت جار تشکین وں سی محمد دمان کی سامنے کی ٹھہر سکیں گے جی جائے ڈالہ میں شباب کے تر فرمائیں کے جو کی تلوار پال علی رہ سلام کی ضرف کار ہوگی لوگ پھر کہتے مالی پاہ بیتر کر رہے تو مقتول برابر ہوگئے مرتفہ کرتے مالک نے کہتے کہ آج آپ میرے مقتول برابر کرمایا کہ جی دیں بیت کر مالک تیری تلوار تیری تلوار نے بڑا فرق تیری تلوار کے ساتھ نے جو بھی آلاغ کٹا گیا میری تلوار کے ساتھ نے جو آیا تیری علی والا نظر آجا اس کو چھو بڑی نظر آیا آس نے اپنی مہین تلوار والا لی کے بیٹے کے پاس ہوگی اب انداز بدل جائے گا اب تلوار نہیں جلے گی تلوار کی موق سے دھوار لکھلے گا اس دھوار میں اتنی طاقت ہوگی تو دوست اور دشمن کو پہنچانے کا جو دوست ہوگا وہ پچھتا جائے گا جو دشمن ہوگا وہ اگڑھتا جائے اور دوسری یہ بات نہیں یاد رکھئے یہ ہمارے شیعہ ہی اتراب کو کرتے سب سے پہلے تو موریوں کی کھنے 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 جب آئے گی ٹھیک ہے جلو موریوں کھنے یہ اطلاع رحمت اللہ لگی کے نمائندے اور نوازے ہیں رب العزی رحم الرحیم کے نمائندے ہیں کچھ حداد بن کے نہیں آئے گے مظالم بن کے نہیں آئے گے بلکہ جو خدا کی آقام کم خالف ہوگا اس پہ آقام نہیں رہی جاری ہوگے وہ کڑے گا ہمی صحیح وہ واصل جہنہ ہوگا اور خود جو جو امام کی طرح واصل جہنہ ہوگا اس کے بچنے کی کوئی کان ہے جی جو اس کی شفاق یا باقی کا کوئی گنگر پہلو نکل سکتا ہے سکتا ہے جو لیسے جنگر ایک لیسے ہمیں آئی باقی سکتا ہونا چاہیے خاص طور پر امام زمان صلی صلی بہت ہمارے علمائے نجا فی اشرف میں ہمارے بزرگ حال مدین شیف مرس راہ انسار امیر بہت بڑا نام ہے اور حلی اسلام کا جو باب ایک روزہ کھانا رسول کی طرف دروازہ کھول اس دروازے کے اندر آپ کی کبر رہے ہیں ان کی کتابیں مقاس اور رسائل اور بہت اسلام سے جب تک فاضل سے فاضل تعلیم جنگ ہے ان کی یہ کتابیں نہیں پڑھتا اس وقت تک کوئی اشتیحات کی چوپ اٹھ نہیں موشتا سمیل چوئی ہے لیکن کبھ آت بات خود بات اگل کی ادلہ تو سکھ محمد شرع تک ہے کہ اگل ماشاءاللہ اللہ جو قرآن جو لوگ مدیو سے کرو آتے ہیں پاس کہتے کہ سب سے پہلے شیئر پور صلی اللہ تک شروع کی آت یہ شیئر کی سنت کہل جی شیئر کی نقش قدم پر کہ یہ ہمیشہ نجب سے کرو اللہ پیدل جا دی ایک واقعہ کہ شیئر سے چلے چلے اور شیئر نے رونا شروع کر دی کنفر سے کر بلا تک شیئر کی آت وں سے آس سن نہیں گئی شیئر اللہ پہنچے فرات سے غزر کیا عقیدہ لباس پہنا کہا کہ سرائے میں جا سمان رکھ سمان رکھ میں نے کہا مستاذ را را جب زیارت کی جب پہنے کہ دیماغ کے حرم میں گئی ہیں پس نمازیں پڑ رہا ہے رو رہا ہے نمازیں پڑ رہ رہ ہے آس اگر چاری پر ساتھ دفت 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 آدھی رات ہوگی پھوکھ لگی کھٹ کیا کہ حضور آپ پھوکھ لگی تو کھانا کی کہتے چیم چلو آئے کرنے کہ کچھ روڑی لی ہم نے دکھا دی اس کے بعد میں تو سو گیا لیڑ گیا لیکنی شہر نے دوازے شروع کرتی نمازیں پڑھتے پڑھتے چالک مسلحہ چھوڑ کے شہر کے جواب آرہا ہے لیکن جواب دے مردہ نظر نہیں آرہا سوال کرتے جواب دلتا ہے سوال کرتے جواب دلتا ہے کہ آپ پہر جب سوال جو ہوتا رہا رہا اور پاہر دیکھ لیکنے تو میری پیچھے پیچھے کی نماز مستار میں تو ہے رہا سمجھ تو ہے کیا چھوڑ اممہ سفر کر کے آئے پیدا چل کے آئے پیدا آپ کے ہاں مجھے آسو اور پھر یہاں کیا لے جائے تھے کہاں ایک مسئلہ نہیں آرہا حالتہ امام زمانہ کی عدمت نے پیش کیا آرہا یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آرہا امام نے جواب دیا میں نے اطراز کیا اس پہ امام نے جواب کیا امام نے فرما اچھا یہ سوال جواب کرتے ہیں کربلا سے بہت چلو کربلا صرف رہن حسید کو رونے کی جگہ تو یہاں آلہ اور امام سے مسئلہ پوچھ دیا رہا یہ شخص کیا کتنے واقعات اس آلیب مزرد بار کی یقین ہماری آنکھوں میں سمحیت نہیں یہ آنکھیں پاک نہیں ہیں امام تو موجود ہے ہماری نظام پاک نہیں ہے کیا حقیقت کو دیکھ سکے اپنے نظام تو پاک کر دیش کو شکری آم از خان کو جی جب زمین ہمارے تجل دل و دل پر گند بھرا ہو کا تو کیا زہن میں دل میں امام آئی نہیں اس کو بات کرو اس کا ابھی تو آؤ کہ امام صلی بولا کال کا شرم بھاسر کر سکرو اللہ بار اس دنی کسی کو انہیں کا صدقہ ہے جو جب بھی بکار دیو موشتے اور بکار کرو چند دی کیا کرو آج اکر ہم باقی ہیں دو ان کی لوگ سکران کے سکرے میں آج بھی عریضہ جا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی تو عریضہ زبانی بھی پیش کر سکتے ہیں جی ویسے بھی اسے لگ سکتے ہیں محبت پیش کر سکتے ہیں کہ مولا آپ تیرے غلام ہیں ہم تیرے کاؤکر ہم تیرے قادم مولا کہا رہے اس قابل نہ سکتے ہیں ہے تو لگ نہ لیکن ہمیں ایک قادم سکھائے کہ اس طرح بھی امام تک پہنچ جائے سکتے ہیں یقین جائے جب تک آپ عریضہ لکھ رہی ہیں ذہن میں امام اے سلام ہوں گے نا کہ کس کو لکھ رہا جی اور یہ سمجھ کے لئے لکھ رہیو نا کہ میرا قطل تک پہنچ جائے گا یہ سوچ کے لئے لکھ پہنچ گیا تو وہ جس میں جواب بھی دیکھ میری آجات بھی خدا کے حضور پیش کر دیں کہ خدا کا وہ ولی ہے خدا کا خلیفہ ہے خلیفہ اللہ بن عرض ہے یہ ساری چیزیں تصور کرائیں گی تو جتنا یقین پہ قابل ہوتا جائے گا اتنا ہی ہم امام کی بار پہ حاصل کریں جتنا امام کے قریب پہیں گے اتنا ہی ہم لط بلے گا سکون بلے گا اور جائے جی ہم چاہیے حسد عربی اقیدہ دیں یہ قیرات جو ہے امام کے صدقے جبان ہیں یہ دون تو مصد دماغ امام اقیدہ ہے کہ یہ قیرات ایک لمح کے لیے بھی وجود حجت یا خدا سار لگ سب سے پہلے پہلے میرے طور کو خلق فرمائے نوح مصد کیا ہے پھجا جو تم آ جی اور اگر وجود حجت آدم علیہ اسلام کو سب سے پہلے کل کیا نبی بر کہا رہی تھی تو مہت خدا خریفت خدا نہیں جی اور امام زمان علیہ اسلام تک مسلسل کے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور امام زمان علیہ سلسل کب شہید ہو جائیں گے تو کیا آ سلسل چل کر گئی ایک تو امام کے پارے جنہوں کو آج جنائی دے تو بتائیں کہ وہیں کون مول کی بلادت خرشتی ہے پندرہ شاوال دو سو بچ پر ہیجری اس میں آپ کی بلادت ہے صاحب اللہ میں آپ کی سبھوں کا کہ نہ سنتے تھے امام جب ہیلال کریں تو ہر ساتھ اپنی 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 زبان پر سنے گا آج تو دنیا نے چیزیں واضح کرتی نہیں کرا سوچ چھو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام ورمی قرآن کی ایس پڑھیں 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 دنیاوں سے آشنا ہو بھی جا رہی ہے تو لہٰذا کہ بھائی اور امام کو ہر فقت یاد کی جیئے ہاتھ روض اسے بردے کی جب بھی کبھی مشکل آئے تب بھی ان کو پکارے مشکل نہ آئے تب بھی ان کو پکارے یقیناً وہ پارے صحیح گنا پارے اس نہیں چھوڑ شیرازی وہاں مجھ دل دل کربلا سے وہاں پہنچے علمات میں کٹھا کیا اور فرمایلہ کی پتارے پتارے نے اس وقت نیوے امام اس بات کو مانتی ہو جو میں حکم دوں دا اس کی اطاعت باجی میں سب دیکھ کوئی شک نہیں ہے تو یہ تو اس وقت لیا تھا کہ جاؤ شیعہ جیس خاتون صلاح اللہ لکھ ہدیعہ کرتے جاؤ انشاءاللہ بابا تک ہو جائے شیعہ نے سیارت پڑھنا شروع کر دی بی بی بہت ہدیعہ کر دیا بس اس کے بعد شیعہ گھے کاؤ وں سے بچری لکھے کوئی بی مد مات نہیں ہو رہی اس طرح کے لوگوں کو محسوس ہو اب کچھ دنوں سے شیعہ کوئی نہیں مر رہا سامر رب سبی بی بی دی جائے پوچھ لیا جائے آپ مجھے بجے شیعہ کوئی نہیں مر رہا اس سے بتائے ہمارے آلیم درشید 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 نائم امام درشید رہ درشید کیا ہوگا تھی اپنے ہاپ کو بچائے یا اس کو دیکھ رہے بنا کیا علاقے پڑھتے ہیں تو کہا بھی یہ زیرات آشورہ ہے جو امام حسین کی شام میں ہے یہ پڑھ کے اس کا حدیعہ امام درشید خاتون کو پیش کر تو سوریوں نے پڑھا بڑھا جائے نکلا صدقی میں اللہ نے تعالیٰ اسے پورے سام وردہ کو پاک صاف کر دی تو آج بھی اگر اس بیماری کے لیے ہم امام زمانہ کی والدہ کو حسینہ بنائیں خاص بھر آج محمد کو امی والدہ کا محسنہ دیں خود خدا کی والدہ ہے امام زمانہ کی والدہ ہے خدا کے اللہ ہمیں سے اجات عطا کرے گا کہ احتیاط کا ضرور کیجئے جو ایسے ہو کیجئے کیونکہ اس وقت جو دہر خطر تک جبارہ شروع ہوئی گئے اللہ محفوظ رکھے لیکن احتیاط کا دعوان نہیں چھوڑنا چاہیے جو دنیا میں چیزیں علاج کے دور پر پر آئی ہیں اس کو اضمان کی تھی یقینا دعا سب سے بڑا شہر ہے دعا سرح ربیہ دعا 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 آج کی رات دعا دعا کی جو امام زمانہ کے حضور جو درخواست پیش کیا رہی اس میں خاص طور کر اس بیماری کے خطر کے لیے بھی اور اس بدل عزیز کی صالبیت رات کی اپنی حجات بھی یقینت انشاء انشاء دعا خدا بط مد بط مد خلیفہ خلیفہ دخواست درخواست برمائے گا او بالہ دعا رات دعا کریں اللہ محمد 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 حسن 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 محمد محمد حسن 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 موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم